صبح آجون سے لے کر میں شامے گھڑی بار کے مسائب پڑھوں گا لیکن دستروں میں آقا حسین کی شہدت نہیں پڑھی گئی چند جب آقا حسین کی شہدت میں پڑھوں گا اس لیے کہ دستر جس کے نام پر عشنا بزرا اس کے نام کے تو مسائب پڑھے نہیں گئے عزتہ نے مذروں میں فرملا آج کہتن بزرا ہے صبح آجون سے لے کر آجون سے لے کر حسین کی شہدت میں پڑھے آنے ہیں جب سب کے لانچے آ چکے جب آسام مارے جا چکے آج سار مارے جا چکے بھائی مارے جا چکے بیٹے مارے جا چکے آج پانچے مارے جا چکے پتیجے مارے جا چکے آخر رہ حسین آوازیں تراث سبت کرتے ہیں آل میں ناصری ارسلنا آج مزین علیق کی مدد کرتے والا آلے جب دیکھ آج بلد نہیں ہوتی پھر حسین نے اس دنازہ بلد دیا آل میں نظیق والا آرمے رسول اللہ آلے آج مہتی علی و فطوبتی بیٹیوں کے پردے بچانے والا حسین خیام پہ آئے آگا زادی زینب اور باقی پیپیوں کلوے جا کے ادھر جا ساری پیپیوں نے حلقہ باندھ لیا آگا برماتیں بہنہ زینب ہتیری میں سوکت آتی مجھے پھٹا ہوا لباس نہ کر دو میں پیدان کو جانا چاہتا ہوں اے برمات کو آگا زادی فمیز لے کر آئی آگا نے چگہ چگہ سے دار دار کیا پیٹ سبب پوچھا آگا برماتیں بہنہ زینب میری شہدت کے بعد ارے ظالم میرا لباس میں اتاک لے میرا لباس میں صلیت دار دار کر رہا ہوں میرا لباس کسی کے پیٹنے کے قابل نہ رہے آگا زادی نے لباس دیا اور ایک مرتبہ جب حسین کا اچھا نزیاری شروع گی تو آگا زادی سینب کرماتی ہے بھائیہ حسین کیا رہے ہو مجھے ماں سانا کی وسیعت پر عمل کرنے دو آب اینا کیا وسیعت ہے حسین کلائے مبارک آگے کرو میں تمہارے کلائے مبارک پر مانگی میرا سے بوسے دوں گی آگا نے کلائے آگے دیا آگا زادی سینب نے بوسے دیئے کہ حسین ورماتی ہے زینب اگر محسوس نہ کرو مجھے پاپا علی کی وسیعت پر عمل کرنے دو آب بھائیہ کیا وسیعت ہے کام رہنا اگر محسوس نہ کرو آج آگے بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھوں کا کوئی سال میں آگے گی میری شہدت بیواز انہا ہاتھوں میں دھڑیاں پہ نہیں ڈائے گی رسیاں بات ہی ڈائے گی کربلا سے کنوا کنوا سے شاہ یہ تبدیلی شہدت ہے نہیں پڑھنا بس اتنا پڑھتا ہوں سے خیموں سے نکلے میدانے کربلا میں آئے اور ایک مردوہ اسے ہم کو سکلاہ دا اور چلال کے عالم میں خلوان نکالی اورے چبلہ کہا اورے تم تھے جنوں نے میرے اکوار کو مہتا اورے تم تھے جنوں نے میرے اکوار کے بعد اکوار کو مہتا کیے اورے تم تھے جنوں نے میرے کھاسم کی دار کے جبلے کیے آؤ دری بھی ڈھنگ دیکھو ایک مردوہ اسے ناگے بڑے اورے تلوان چلانے چھوڑ گی کہ ہاتھ دے گائی کی طرف سے آواز آئی یہ آئی یوہ تکاپ دل مطمئنہ ان چیز عرب کے درادیہ تو مردیہ میں سہران نے جاگ ہم تمہاری جاگ نہیں دیکھنا چاہتے تمہارا سبر دیکھنا چاہتے اسے انہیں تلوان کو نیام میں رکھا اور ایک آواز ملت گئی ان کانتین و محمد اللہ مردوہ ایک آہی اے میرے جد کا دین اگر حسین کے قتل میں پہر آئے مکمل نہیں ہوتا پھر آؤ تیو اور پوٹ پڑو حسین پر آؤ ترہ آئے اور پوٹ پڑو حسین پر حسین کو سلہ عبادت پر آئے اور ایک مند بار نماز عذا کرنا چاہی اے ساتھ قاتل حسین پر آئے بڑے اے جو قاتل آتا ہے نا حسین کے قلوے پبارک پر رسول کے قلے کو دیکھتا ہاں واپر جنا چاہتا ہے کہتا میں یہ ظلم نہیں کر سکتا حسین کے قلے پر رسول کا کھنا پاتا ہوں آٹھ ماں قاتل شمر بلون آگے بڑا ارے کند خدر ہاتھ میں اٹھائے کو آگے بڑا کہتا یہ گام میرے بگان کوئی نہیں کر سکتا ارے جب حسین مسلہ عبادت میں نماز کے عالم میں سجدے کے عالم میں ارے سالم نے آ کر ارے کند خدر چلانا چاہا ایک مند بار انبیاء نے میدانی تربلا چھوڑا آدم کہتے یا رسول اللہ پہلی ضرب چلی آدم کہتے یا رسول اللہ آپ جانے آپ کا نوازہ جانے دوسری ضرب چلی حضرت انہوں نے میدان چھوڑا چوتھی ضرب چلی حضرت موسیٰ نے میدان چھوڑا ضربے لگتی رہی انبیاء میدان چھوڑتے رہے جب دوسری ضرب لگی رسول برماتے یاری تو جانتے رہا حسین جانے ارے جب تہری ضرب لگی علی برماتے سہلا تو جانتے رہا حسین جانے شبر ملون کہتے ہیں جب مد قدر چلا رہا تھا میری سر پہ اثر نہیں کر رہی تھی میں نے دیکھا حسین کے لبائے مبارک علی میں نے سب جانتے رہے ہیں میں نے اپنے کام حسین کے قریب کیے حسین کا کہتے تھے امہ زہرہ میری قرطن سے ہاتھ اٹھا لی تھی ہے میری شہدت کا وقت ہے ادھر میمی نے ہاتھ اٹھائے سالم نے ظلم لگائی اور ایک آواز بلان ہوئی سالم میں نے چھوڑیہ پیرس پیرس کے بالا آواز بلان ہوئی علاقہ تو صوبی عللوصہ میں قربلا علاقہ تو صوبی عللوصہ میں قربلا زمین قربلا میں صدر آیا بی بھی سینم سید سجاد پہ باخامی بیتا سجاد میں خیاس رہی ہو تیرا باپا قتل ہو گیا کارکو بی احمد رہاں کا پردات آئے ریام کا پرداد آیا گیا آقا سجاد نے بھی آ دیکھا ارے بابے کا سرنوں کے زنا پر بلا دو گیا کہا سلام والے گیا بابت اللہ اسلام والے گیا دشانے کربلا سیند بھی شادت کے بعد پھر کیا سلم ہوا ارے شہیدان کربلا کی لاشو کو پامال کیا گیا ارے پامال کرنے پر اتباہ نہ گیا پھر سالموں نے خیام کی درم نہ گیا یہ شام شامیں قریبہ آئے سارا کی پیٹیوں کا پرسا خیام کی درم نہ گیا ارے شام میں پی پیوں کے دنے لڑھے ریام کو آگے لگائی ایک خیامہ جلتا تھا پی پیوں دوسرے خیمہ میں جھا تھی اور دوسرا جلتا پی پیوں دیسرے جب سارے خیمہ جل چکے پی پی زہنڈم سیند سچا کے پاس آئے بیٹا سجاد سیندیں چال چکے پی پیوں کے دنے لڑ چکے اب بتاؤ شہنگ جال کے بار جائے یا باہر نکل جائے آقا سجاد فرماتے ہو بھی اپا ارے باہر نکل جائے آہ بیٹا سجاد ارے تیرے پوپی کے سر پر کادر نہیں ہے کادر سالوں نے لوٹ لی امام کرباتے بی بی زمین پر پہ تھے آقا سجاد مامے جواب پھائی بی بی کے سر پر رگی کاب پوپی امام آگ نکل جائے سندگی میں کالی کر دوا سیندب ننگے سر پائر آئی آتوکو بلد کیا قائد آبا زینہ آئے زینہ بترا پردہ آئے زینہ بترا پردہ خلے ہو یا پرہا آرکس آمے اور پرچے اور بی بی زینہ پہر آجے رہی اترمہ دیکھا چار سال کی سکینہ ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے سکینہ کبھی اُتر ہو جاتی ہے کبھی اُتر ہو جاتی ہے عبید اپنے مسلم کہتا ہے میں نے پوچھا بچی تجھے کے آگ گیا آہ میں نے دامن میں آگ لگی جو حسین کی بیٹی سکینہ ہو ایک مرتبہ بی بی سکینہ بی بی زینہ کے پاس آئی بی بی زینہ کے پاس آئی اور بی بی زینہ نے دیکھا کہ کوڑا سوار آ رہا ہے جارے ہوئے خیمے میں اور ٹی بی او کے پرچے لٹھ چکے تھے مغربت کا حالت سے زینہ پیانہ دے رہی ہے کرمایا کوڑا سوار آگے نہ پڑھنا ہمارے خیمے چال جو لے پندل اٹھ چکے لبائیت کرتی ہے کوڑا سوار نہ روکا بی بی نے پھر فرمایا کوڑا سوار روک جا جب نہ روکا بی بی نے فرمایا کوڑا سوار آرے عباس کی بیٹ تجھے کہا رہا ہے جیسے ہی عباس کی بیٹ جیسے ہی عباس کا نام آیا ایک ہوڑا سوار نے اپنے چیلے سندگاہ بنایا کہا زینہ پتاو بس کی دہنہا کہ تمہارا بابا نسو چھوڑ گیا یا ہوں کیری صدای کرتا علاہب تولہ بھی سنجھ بھی آیا جو زینہ موسین کا قرصہ دینے ملی آیا جو بی بی زینہ پتاو ماتی ہے بی بیو اگر کسی کے پاس کچھ خیمے کا چلا ہو کپڑا ہو مجھے زینہ کو دے دو میرا بابا میرے پاس آقا علی نے کپڑا دیا امہ لانا کو اکبر کپڑا امہ بھروا کو ناسم کپڑا آقا زادی زینہ کو سین کپڑا ساری بی بی آئی لیکن آقا علی نے دیکھا چار سال کی سکینہ نہیں آئی آہا زینہ سکینہ کہاں ہے زینہ نے دیکھا کچھ پاسلے پر کھڑی ہے کہاں سکینہ دادا علی آیا ہے سکینہ آہ دادا علی سے ملکات کر لو بی بی سکینہ کہتی ہے خوبی امہ میں دادا کے پاس نہیں آؤں گے مجھے آج پتا چلا آرے زینہ بابیر پاک کی بیتی ہے سکینہ قریب پاک کی بیتی ہے خوبی امہ آہا آسرے آچونہ میں تو کار دی رہی وہ میرا بابا کیا سا مارا جارا میرا بابا پھوکا مارا جارا کوئی میرے بابے کو بچاؤ دادا علی اپنی بیٹی زینب کی آواز سنی ہم مدد کو پانچ گئے ہیں میری آواز کر کے اُڑا پہنچے اب علی نے سکینہ کو اٹھایا سلوہ سے لگایا کہا سکینہ پیرے حسین کا امجحان تھا امجحان میں باپ بیٹے کی مدد نہیں کرتا عزادہ رالے مظلوب کربلا ارے قربت کا عالم ہے عمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ارے جب خیمیں جل رہے تھے ارے ظالم لوٹنے کا احرادہ کر رہے تھے تو میں نے دیکھا علی کی بیٹی زینب نے ارے ساری پی بیو خطبہ دیا اے پی بیو ہمارا دسمان شریف نہیں ارے یہ لوٹے کا جس جس کے پاس جو جو مالوں پتا ہے تو باہر پھینے دیکھ علی کی علی بیٹی کے حکم پر ساری بیو نے اپنا اپنا مالوں پتا باہر پھینے گا عمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی کے پاس ارے ایک کھٹی تھی کار بار سینے سے لگاتی تھی بی بی زینب نے دیکھا کہا اپنے لباب میں نے جو حکم دیا ہے ارے کھٹی کو باہر پھینکو آقا جاندی زینب کے حکم سے ارے بی بی اپنے لباب نے کھٹی باہر پھینکو عمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شام کب ہو جی آیا اس نے کھٹی کو اٹھایا کھٹی سے جو مال بھی گیا اس نے پیٹنا شروع کیا عمید ابن مسلم کہتا ہے ظالم اگر لوٹنا تھا پھین پیٹ دا کہا حمید میں یہ سمجھ دا تھا اس کھٹی میں کوئی زیبر آ دوں گے کوئی قیمتی اساسہ ہو گا لیکن جب میں نے کھٹی کھولی پیادے تھا شے پہینے کے پنزے کا کمیلی چلے ہوئے پیام چلے ہوئے چھولے کی کچھ لکڑیاں تم میں رفاہ بھٹڑی پھٹا کے سینے سے لگاتی آسنات ارے تو نہ کہا ارے میں نے شام تب زبر کرنا ہے دیلہ قبید اپنے پاس رکھو گے پیرے چھولے کی لکڑیاں آلے حضرت عمرین بزنو میں کربلان اسفحان کے ایک مجدہد نے امامِ زمان سے توسل کیا امامِ زمان کے حضور جب شربیابی کا شرب حاصل ہوا اس نے ایک سوال کیا مولا لوائے مدبہ میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آجدار اور چٹرے تائلات کو خون روتا ہوں مولا تڑپلا کے بیدان میں کوئی کون سا ظلم ہوا جس پر آپ خون روتے ہیں مولا اکبر کے جوانی کو خون روتے ہیں امام نے گرمہ اکبر کے جوانی کو بھی خون روتا ہوں لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت ہے مولا پاس کے بازوں کو خون روتے ہیں کہا پاس کے بازوں کو بھی خون روتا ہوں لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت ہے مولا شودہ کربلہ کی شہادت کر ہوتے ہیں کہا اس سے بھی بڑی شہادت ہے کہا مولا حسین کی گروت کو خون روتے ہیں کہا خون روتا ہوں لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے امام زمان نے برمایا ایک پچھنے والے وہ بڑی مصیبات شامِ غریبہ کی مصیبت ہے وہ خیاب کے چلنے کی مصیبت ہے وہ علیہ بطول کی بیٹیوں کے بردوں کے لٹنے کی مصیبت ہے ارے تجھے کیا علم جن بیبیوں کے صورت بھی آیا کرتا تھا ارے ظالموں نے ارے لوئے کی عنیوں سے ان بیبیوں کے بردوں کو چھیتا جب لوئے کی عنیہ لگی بیماؤں پر باتے تسی بیبی کا سر سالم نہیں تھا ساری بابیوں کے سر سے خون جاری تھا وہ غربتہ وہ مصیبتہ وہ عدشہ اے عمرہ زادی زارہ اپنا سجن تر آپ کے بیٹے کو روتے رہے آپ کے امبر کو روتے رہے آپ کے عباس کو روتے رہے آپ کے ناسم کو اسگر کو روتے رہے بیبی جو رونے کا حق تھا وہ ہم آدھا رہی کر چکے بیبی ہمارا خرصہ قبول کرنا بیبی رویا سید سچا چالیس ساتھ کا خون دیتا رہا سید سچا آج کی شب کا آگیا ہے جب خیام میں آگ لگی ابھی جب نے مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا چلتے ہوئے خیام میں اے بی بی بار بار جاتی ہے اور بار بار لے جاتی ہے آرے کسی نے کہا سین اب چلتا ہوگی بار بار چلتے ہوئے خیام میں نہ جاؤ لیکن میں نے دیکھا چلتے ہوئے خیام سے بی بی نے اپنی پوچھ پر سید سجاد کو دے کر آئی بیہ عسید آپ نے اکبر کو اکھایا تھا میں سجاد کو اکھا رہی ہوں بیہ عسید اکبر بھی زدبی تھا سجاد بھی زدبی ہے آپ کا زادی زارہ امام زمان آپ کی حجتہ کور سو کور فرمائے سیدہ شہلا کی شادو کبور سے کبور سے کبور مزلو بن کربلا کبور سے کبور ملی بن سالا کبور سے کبور ملی بن کربلا کبور سے کبور ایمہ بن زبانہ ملی بن سلام دے جا میرا سلام ہو کبھلائی کبھلہ جو بار جن کو یزیدی کو دنے پامال کر دیا مولا ایمہ بن زمانہ مارا پرسا کبور کرمائے آقا دادی دارا مارا پرسا کبور کرمائے جلے وہ خیام کا پرسا بی بیوں کے برکوں کا پرسا سکینہ کے تو باجوں کا پرسا علی اصغر کی کبھلی کا پرسا کبور خربائے عربانی اشرا سیادمہ نظیم انکلے بھنی انکلے دو پرلا دس دن میں کب وہ ہم زلید راہی تھا کسی ماں بارگاہ میں مصر بھی بارگاہ میں محصر قادمہ پانیشن فیتر شاکادنی آر انکساز اس ادارہ کے لئے اقتضامیاں لیدے شوان بھسن شاہد سکینہ موسیقا موسیقا موسیقا